رسول کے مزار پاس جا کو چلام پڑھنا اندر سے چھوڑتا ہے وہ اندر سے چھوڑا تو دوسرا بہکے گا ہم اندر والے نا اندر والے نا تو بہتا تجھ سے دردر سے ہے سک یا حسین سک سے ہے نشبت مجھ کو تجھ سے دردر سے ہے سک سک سے ہے نشبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دوسرا بہتا ہم کو وہاں بھی بیٹا نہیں سکتا ہم کو جا جی ہمارے گھر کے بچے کو پھنچھ کے حسین بھٹی میں ہے ہمارے اللہ اللہ تو ذکر حسین علیہ السلام علمی شاہ صاحب کو حیالی شاہ صاحب سلام بھول کے بھیجے جمالی شاہ صاحب جا کے سناو علمی شاہ صاحب کو میری طرف سے سلام تو علمی شاہ صاحب کیا بھولیں گے جواب پیسا دیں گے وعلی کا وعلیہ السلام وہ جمالی شاہ کو علیہ السلام بولنا ایمان حسین علیہ السلام کیا کہنا ہے سلگار سبحانہ اللہ آپ نے آکے مستقہ مستقہ سلام اللہ شاہ صاحب نے آپ کو سلام کہا میں کیا کہوں گا علی کا وعلیہ السلام سلام اللہ علیہ السلام علمی شاہ علیہ السلام سلام چمبو بخش علیہ السلام میرا حسین علیہ السلام خلال اللہ وہ یہ حسین علیہ السلام مستقہ بر یہ ہماری بات سبحان اللہ سبحان اللہ ناکے سرگار ہم تمپل نہیں کرنا تم جربئیں کرنا آزاد خندوستان سبحان اللہ آمیری نہیں کرنا طریقت والا کبھی گشتاقی نہیں کرنا طریقت کہتے ہی ہیں عدد طریقت کہتے ہی ہیں محبت طریقت کہتے ہی ہیں اہلِ بیتِ ادھار کے عشق کو ہم بولیں گے خاتل کرنے گا وہ کچھ بھی بول کر جہنم رسید ہو جانے گا اب یزیدہ کتے جہنم گو جانے ہیں ہم کیا کریں گے جہنم بھی بنایا ہے نا اللہ اب وہ بھرنا ہے نا تو عرض یہ کر رہا تھا ذکرِ حسین ختم کرنوں ذکرِ حسین خدا کرتا ہے اور یہ ذکرِ حسین دبتا نہیں جتنا دباؤ گے اتنا اُگدے گا حسین کا ذکر بھی درکھ ہے شہادت کرنا بھی درکھ ہے شرابت بنا کے پپی لانا بھی درکھ ہے بولے گا پچھا گلی لی شرابت سے مٹے لگے گا جالی گالی تیری خبر سے بھی جا کے مٹا پڑے گا آموز بڑھ جا آموز بڑھ جا وہاں بھی دیکھ دیکھو تم حال بھئی ہے جتنا جتنا ہوں سے رکھتے درگا پہ آئیسا رکھتے مٹ جاؤ بھلے تو مولا بھلتے جاؤ درگاہوں کے مٹ جاؤ مولا بھلتے پونوہ شادقین جاؤ پیروں سے مٹ ملو مولا بھلتے ملو مولا جی بھی ان کی پرچن کون جیتے گا بابا اے وحابی جیتے گا یہ وحاب جیتے گا یہ کہتے ہیں خبر والے کچھ نہیں کرتے مولا کہتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ماعوس نہیں ہونا خبر والوں سے مولا کہتے ہیں خبروں سے ماعوس مت ہو جاؤ خبر والوں سے ماعوس مت ہو جاؤ کیا ہے آیتوں قوما غلیب اللہ علیہم خل یعیسو من الکفار من الاخیرت کما یعیسو من اصحاب القبور خبروں سے مایوس ہونے والے اصحاب قبور سے مایوس ہونے والے کافر ہیں آلالاللہ قرآن بلتا ہے مولانا بیٹھیں علمی شاہ صاحب ہیں اور بھی علماء بہت سے ہیں خل یعیسو من الاخیرت وہ آخرت سے مایوس ہوتے بڑھ گئے آوندے مجھنا کر لے کے کما یعیسو کفار جیسا کفار مایوس ہوت چکے من اصحاب القبور ابھی کتہ ترجمہ کرنا تیرہ ترجمہ میں چکھا پی دیکھ لیے دوسرا چابہ دے بس دیرے مولویاں جو لکھیں گا اس میں پڑھ لے نا خبور کی وجہ کیا لکھ کے مرے گا دولہ بلتے ہیں اصحاب قبور سے مایوس ہونا کافر کی علامت قبل میں کہا رکھتا بے گول کمجہ ہوئی ہے عبداللہ نمی کافر ہے اب میں وہی کھانا اس علماء نمازہ پڑھتا تھا غور پڑھتا تھا حضور کے پیچھے پڑھتا تھا انہیں تو ہمارے پیچھے پڑھتا تھا عرض کر رہا تھا ذکر حسین علیہ السلام مجمعہ میرا ہے مجھے ایسا مسجلوں میں خان پھا میں گھٹتے تھے ہر ایک اس میں عاشق نظر آتا تھا اب میں برجم گیا کہ میرا گھر ہے کہ میرے ہیں میرے ہیں ایجانِ عامل پیان اللہم سلیہ محمد اسی کو پسند نہیں آتی ہے میری باتیں اور وہ چلے جائے اڑتا ہوا کیوں بڑھتا ہے نہیں خور نہیں نہیں پسند نہیں تو ہاتھا کہتے نہیں تکے جا رہے ہیں تکے جا رہے ہیں جب تک علی بڑھتے ہیں بس دیکھ رہے ہیں عمو المنین عائشہ صدیقہ پوچھتی بابا یہ کیا بات ہے آپ یار غار ہیں آپ نبی کے ساتھی ہیں آپ حجرت میں ساتھ ہیں آپ جوانی میں ساتھ ہیں آپ مکہ میں ساتھ ہیں آپ مدینہ میں ساتھ ہیں وشال کے بعد بھی ساتھ رہے ہیں یہ کیا علی کو یوں تکے جا رہے ہیں تو میرے صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی خدا کی ختم خدا کی ختم میں نے میرے محبوب سے سنا ہے نبی کو تکنا عبادت ہے میں عبادت کرتا ہوں علی کو دیکھنا عبادت ہے یہ کون کہتے ہیں صدیق اکبر صحابہ کے جاتے ہیں اپنے جیسے سمجھ گیا ہے کیا کہہ رہا تھا میں صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں دیکھنا عبادت دیکھنا عبادت تو ذکرِ حسین عبادت ہے یا نہیں ہے اب عمر پر روخ کیا کہتے ہیں لو کانا نبیوں بعدی لکانا عمر سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتا تو عمر نبی بنتا تھا ایسی ذات کیا کہتی ہے لولا علی لحلک عمر اگر علی نہ ہوتا تو عمر حلاک ہو جاتا عمر فاروق تو علی کی ضرورت آج کے پٹتے تو علی کی ضرورت نہیں نادانوں تم باقی ہیں مولا علی کے صدقے میں تم ہم یہ سب اٹھا کے فرقو جی سب سے بڑی چیز کیا ہے سب سے بڑی چیز ہر فرقہ اس کو چاہتا ہے وہاوی بھی چاہتا دیوبندی بھی چاہتا بڑی لی بھی چاہتا اور سننی بھی چاہتا اور آمین